اگر آپ کے نیچے کوئی بھی ویکتی ٹیم کسی کی بھی نہیں ہے تو بھی آپ یہاں سے ڈھائی ایکس پروفٹ لے سکتے ہیں اس ٹیکنگ پروگرام پہ اس ٹیکنگ پروگرام پہ سلف اس ٹیک ڈھائی ایکس پروفٹ لینے کے لیے ٹیم بنانا کوئی ضروری نہیں ہے اگر آپ فور ایکس تک بینیفٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ کا فور ایکس پندرہ لیبل تک کے جو آپ کو ٹوکن آتا ہے یعنی جتنا آپ نے اس ٹیکنگ کیا ہے جتنے لیبل آپ کے اوپن ہوا ہے ان سب لیبل سے پانچ سو دن تک آپ کو چار گنا آپ کی ایک آئی ڈی میں ہوگا جیسی چار گنا ہو جائے گا تو پھر وہاں آپ کی آئی ڈی سٹوف ہو جائے گی اگر پانچ سو دن میں ابھی باقی ہے تو آپ دوبارہ اس ٹیک لگا سکتے ہیں کیونکہ جن کی ٹیم بڑی ہوگی وہ دوبارہ اس ٹیک لگائیں گے جن کی ٹیم چھوٹی ہوگی ان کا پانچ سو دن میں فور ایکس پورا ہوگا لیکن جن کی ٹیم بڑی ہوگی وہ پانچ سو دن کے اندر دوبار تین بار بھی اس ٹیکنگ لگا سکتے ہیں فور ایکس لینے کے لیے اب نیچٹ ہم بات کرتے ہیں how to get فور ایکس ایم ٹی ڈی 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 ڈو ٹوکن فور ایکس ہونے میں کاؤن کاؤن سا ریوارڈ ہمارا کاؤنٹ کیا جائے گا you will get فور ایکس سٹیکنگ ریوارڈ انکلوڈنگ سیلف سٹیکنگ ریوارڈ آپ کا سیلف سٹیکنگ ریوارڈ ڈائریک ریفرل ریوارڈ ایند فیپٹین لیبل سٹیکنگ ریوارڈ یہ تینوں ریوارڈ ملا کر کے جس دن آپ کا چار گنا ہو جائے گا وہاں پہ آئی ڈی سٹوف ہو جائے گی ایر ڈروپ ایم ٹی ڈی ڈی ڈا بلو ٹوک یو ایسٹیک ون ٹائم you can't ڈیسٹیک اگن بیフور ڈیسینگ ڈیسٹیکنگ ڈیسٹیکنگ ریوارڈ تب تک سٹیکنگ نہیں لگائیں گے جب تک کہ آپ کا فوریکس آپ کو نہ آ جائے لیکن یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو اور کلیر کر دوں کہ ابھی آپ کے ملٹیپل سٹیکنگ کا آپشن آن ہے کمپنی کا رول یہی تھا کہ ایک بار سٹیکنگ کے بعد دوبارہ نہیں ہوگا کچھ لیڈروں کی ریکویسٹ پر کمپنی نے آپشن دیا تھا کہ پری سیل کچھ دن چلنے تک آپ کا یہ رہے گا ملٹیپل سٹیکنگ کا آپشن پھر اس کے بعد ایک بار جیسی جس دن کمپنی بند کر دے گی کہ ملٹیپل سٹیکنگ آج سے سٹاپ تو اس کے بعد سے پھر آپ ایک 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 آنٹ میں دوبارہ سٹیک نہیں کر پائیں گے نیکسٹ اگر ہم بات کریں اب ہم بات کرتے ہیں کہ آج ہم سبھی لوگ اگر سٹیکنگ کا بینیفیٹ آپ اچھے سے لینا چاہتے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی تو محنت کرنی ہوگی جو لوگ محنت کر رہے ہیں وہ دھرلے سے ریوارڈ کم آ رہے ہیں آج دن کا کوئی پانس سو تو دن کا کوئی سات سو ٹوکن آ رہا ہے کسی کو دن کا ہزار ٹوکن آ رہا ہے کسی کو بارہ سو ٹوکن آ رہا ہے دن کا کسی کو پندرہ سو ٹوکن دن کا ریوارڈ کے روپ میں آ رہا ہے تو ان لوگوں نے کیسے کام کیا ہے اب اگر سپوز کیجئے اگر آپ دس ہزار ایم ٹوکن سٹیکنگ پہ لگاتے ہیں پری سیل میں تو سٹیکنگ کا آپ کو کیا بینیفیٹ ملتا ہے ابھی آپ کو لم سم چودہ ہزار روپے آپ کو لگتے ہیں یا تین سو پشتر یو ایس ڈی ٹی ایک سو روپے آگے پیچھے ہو سکتا ہے کیونکہ کہیں ٹرانجیکشنز فی بھی آپ کو گیس فیو اگرے کٹتا ہے تو آپ اگر تین سو پشتر یو ایس ڈی ٹی آپ لگاتے ہیں پری سیل میں اب دے فرسٹ پری سیل یعنی زیرو پوائنٹ زیرو فیپٹین کے حساب سے یہ چودہ ہزار اور تین سو پشتر یو ایس ڈی ٹی ہوتا ہے لیکن اس کا ریٹ جب ہائی ہو جائے گا تو پھر تھوڑا سا اماؤنٹ بھی زیادہ ہو جائے گا چودہ ہزار کی بجائے سترہ ہزار ہو جائے گا تین سو پشتر کی جگہ چار سو پشتر چار سو یو ایس ڈی ٹی ہو جائیں گے اب آپ کو سیلف جو ریوارڈ ملنے والا ہے وہ ٹوٹل آپ کو ملنے والا ہے دس ہزار کا سیدھا پچیس ہزار پانس سو ٹوکن کا ریوارڈ ملے گا یعنی ٹو پوائنٹ فائی ایکس ڈھائی گنا سیلف کوئی بھی ٹیم نہیں ہے اب اس ٹوکن کو اگر آپ جیسے کہ کمپنی نے کہا ہے ہم پی ٹو پی آن کریں گے پری سیل کے بعد آپ اس چارڈ کے حساب سے اگر آپ اپنی ٹیم بیلڈنگ کرتے ہیں اور آپ کی نئی نئی کمیونیٹی آپ کے ساتھ جڑتی ہے تو آپ انہیں اس پرائز پہ بھی اگر سیل کرتے جاتے ہیں منتھلی اگر کسی نے سیل کیا سیل نہیں کیا تو آپ نے بیسٹ کیا لیکن کسی کو اگر کرنا ہے تو کمپنی روکے گی نہیں اب ٹوٹل آپ کا جو انکم ہو جائے گا وہ ہو جائے گا چہوڑے سو روپے آپ نے لگایا تھا یا تین سو پچھتر یو ایس جی ٹی آپ نے لگایا تھا ٹوٹل انکم آپ کی ٹیم کو چھوڑ کر کے آپ کا ہو جاتا ہے دو لاکھ چھپن ہزار چھے سو اسی روپے کا آپ ارننگ کرتے ہیں اب یہاں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا گناہ آپ کو پرائز ایکشن میں آپ کو بینیفٹ ہوا پرائز ایکشن آپ کا ٹوکن ڈھائی گناہ ہوا ساتھی ساتھ اس کا پرائز جو بڑھتا رہا تو وہ پرائز میں کتنا ایکشن چودہ پندرہ ہزار روپے ہم نے اگر لگائے تو سترہ مہینے میں ہمارے پاس جو آنے والا ہے ہر مہینے اگر ہم ریوارڈ کو اگر اپنی ٹیم میں پی ٹو پی کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے دو لاکھ چھپن ہزار چھے سو اسی روپے کا انکم اگر آپ پی ٹو پی نہیں کرتے ہیں اور سارے ٹوکن کو آپ ہولڈ کرتے ہیں اور آپ ایکسچنج لسٹنگ کے سمیے سارے کے سارا ٹوکن آپ سیل کرتے ہیں تو یہی چودہ ہزار روپے آپ کو سترہ مہینے میں آپ کو دے گا پانچ لاکھ چھانسی ہزار پانچ سو تک آپ کا یہ انکم ہو جیسے چودہ ہزار روپے آپ کو اتنا انکم کر کے دے گا ایکسچنج لسٹنگ کے سمیے اگر آپ سیل نہیں کرتے You are eligible to receive up to fifth label staking reward اب دس ہزار کی میں کیوں بات کر رہا ہوں دس ہزار ٹوکن آپ staking کرتے ہیں تو آپ کے پانچ label open ہو جاتے ہیں یعنی پانچ level تک جو بھی آپ کے نیچے staking کرے گا ان سبھی لوگوں کا reward آپ کو per day ملنے والا ہے اگر آپ ایک ہزار staking کرتے ہیں تو جیسی آپ نے good ڈالا ہوگا اتنا ہی تو مٹھاس آئے گا نا تو یہ depend کرتا ہے کہ آپ کتنا staking کر رہے ہیں آپ ایک ہزار کر رہے ہیں آپ پانچ ہزار کر رہے ہیں آپ دس ہزار کر رہے ہیں آپ بیس ہزار کر رہے ہیں آپ ایک لاکھ کر رہے ہیں یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے تو جیسے good ڈالیں گے ویسی اس کا benefit آپ کو ملنے والا ہے next اگر ہم بات کریں ہم نے دوسرا آپ کے سامنے chart رکھا ہے یہ chart ہم نے آپ کتنا بھی کر سکتے ہیں chart میں دس ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ تین پیج ہم نے سمجھانے کے لئے بنایا ہے باقی self staking آپ ایک ہزار minimum ہے maximum آپ جتنا چاہو اتنا آپ کر سکتے ہو ایسا نہیں کہ جو پیڈی ایف میں لکھا ہوا ہے دس ہزار اتنا ہیم کو کرنا ہے نہیں اگر پچاس ہزار mtw token ہم stake کرتے ہیں تو اس کا اگر pre sale میں price دیکھیں تو سکسٹی نائن تھاؤزن یا ساس سو پچاس USDT ہوتا ہے اب first pre sale کے سمجھ جو ابھی pre sale چل رہا ہے لیکن ابھی جو pre sale چل رہا ہے اس سمجھ یہ price ہے تو آپ نے اگر ستر ہزار روپے اگر کسی نے invest کیا تو آپ کو جو token reward میں ملنے والا ہے پچاس ہزار کا token سیدھا آپ کو کتنا ملنے والا ہے ایک لاکھ ستائیس ہزار پانچ سو token آپ کو ملنے والا ہے reward کے روپ میں ڈھائی ایکس اب اگر اسے آپ ہر مہینہ price action آپ کی ٹیم بن رہی ہے pre sale کے بعد company token sale نہیں کرے گی تو نئے بندے کو کون token آپ اپنے token ان کو دے دیجئے گا ان سے پیسے لے سکتے ہیں P2P کے مادیم سے تو آپ کا ہر مہینہ اگر P2P آپ نے کر گے کچھ coin ختم بھی کر دی اپنے reward کو تو total آپ کا جو self staking کا جو انکم ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے 12,83,400 روپے کا self staking کا without team کی میں بات کر رہا ہوں team کا تو forex ملے گا وہ لگی ہے اگر آپ سوچتے ہیں کہ نہیں میں 12,83,400 ہی میں میں کافی نہیں ہوں مجھے اس کو اور بھی مجھے یہاں سے انکم کرنا ہے تو if you hold and sell end of the staking reward period total income 29,32,500 تک آپ کا انکم ہو سکتا ہے 70,000 روپے کا جو وقتی رکس لیتا ہے جو وقتی کے پاس جس کا جیب allow کرتا ہے وہ وقتی اگر لگاتا ہے تو سیدھا وہ اتنا یہاں سے staking program سے earning کرنے والا ہے you are eligible to receive up to 10th label staking reward اور آپ eligible ہو جاتے ہیں آپ کے 10 label تک جتنے بھی لوگ staking لگاتے ہیں ان سے per day آپ کو reward کے روپ میں token آپ کو آتا رہے گا اور یہ token ہی سے آپ کا forex ہونے والا ہے تو یہ چیزیں ہیں کہ اب آپ چارٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں آپ کو گروپ میں بھی share کر دوں گا باقی آپ کا جیب آپ اپنے apply سے اپنے آپ سے ایک بار ضرور آپ decision لیجئے کہ آپ کو کیا کرنا ہے next اگر ہم یہاں بات کریں آپ کو اب آجاتے ایک لاکھ بہت سے ہم نے خود کیا ہے ایک لاکھ ہمارے بیچ میں بہت سارے لوگوں نے کیا ہے ہمارے بیچ میں سنیل سر ہیں جنہوں نے کیا شریف سر ہیں ہمارے خلیل رامان جی ہیں جنہوں نے ایک لاکھ ساٹھ ہزار ٹوکن سٹیکنگ کیا ہے تو کچھ لوگوں نے دو لاکھ بھی ٹوکن سٹیکنگ میرے میں جہاں تک جانتا ہوں کچھ لوگوں نے دو لاکھ ٹوکن بھی سٹیکنگ کیا ہے اب یہ یہاں پہ ایک لاکھ ٹوکن کا میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ اگر آپ ایک لاکھ ایم ٹی ڈبلو ٹوکن سیلف سٹیکنگ کرتے ہیں تو ایک لاکھ ایم ٹی ڈبلو ٹوکن کا آپ کا قیمت نیر ایک لاکھ چالیس زار کے آس پاس ہو جاتا ہے اور یو ایس ڈی ٹی میں پندرہ سو یو ایس ڈی ٹی ہو جاتا ہے پانس دس یو ایس ڈی ٹی آگے پیچھے ہو سکتا ہے کب ہو گا یہ جب پہلے پری سیل کے سمئے اگر ایک لاکھ ٹوکن بھائی کرتے ہیں تو اس ریٹ میں آپ کا ہو جاتا ہے اگر آپ لیٹ کرتے ہیں تو اس سے تھوڑا سا زیادہ اماؤنٹ لگ جائے گا اگر ایک لاکھ ٹوکن آپ سٹیکنگ کرتے ہیں تو ویداؤ ٹیم کے آپ کو ملنے والا ٹوکن دو لاکھ پچپن ہزار ریوارڈ آپ کو ملے گا ایم ٹی ڈاولو کے روپ میں ٹو پوائنٹ فائی ایکس ویداؤ ٹیم کے اب اگر کوئی ویکتی کی بڑی ٹیم ہے اور پری سیل کے بعد اس کی نئی نئی ٹیم بن رہی ہے اور اپنی ٹیم میں پری پی ٹو پی کر کے بھی اپنے ٹوکن ہر ہر مہینہ اس نے سیل آؤٹ کیا تو ان کا یہ انکم ہوگا تو آپ کا انکم ہو جائے گا اگر سارے ٹوکن آپ ایک لاک ٹوکن آپ نے لیا اور ایک لاک کا دھائی گنا یعنی آپ کا ہو جا رہا ہے دھائی لاک ایک دو لاک پچ پن ہزار اور جس جو بندہ ایک لاک ٹوکن سٹیکنگ کرے گا ایسا ہوئی نہیں سکتا ہے کہ اس کی ٹیم نہ ہو اور جب اس کے ٹیم والے نیچے سٹیکنگ لگائیں گے تو ایک لاک ٹوکن اس کو ٹوکن تک انکم دے گا یعنی پندرہ لیبل اس کے اوپن ہو جائیں گے ڈیلی چھوڑ کرتا رہے گا اور ایک سٹینج لسٹنگ کے سم اب سوچ سکتے ہیں یہ ایک لاک روپے کئی لاک روپوں میں ایک لاک روپے اگر لسٹنگ کے سم رہا تو کئی لاک روپے وہ یہاں سے انکم کر سکتا ہے میٹا وال کے پلیٹ فارم سے تو یہ چیزیں پری سیل فرسٹ پری سیل کا میں نے پرائز کے کلکولیشن کے حساب سے بتایا اگر فرسٹ پری سیل میں اس نے بک نہیں کیا اس نے پرچیز نہیں کیا تو اس کا ریٹ جیسی جمپ ہوگا تو اس کے ایک لاک ٹوکن کا اماؤنڈ بھی بڑھ جائے گا دس ہزار ٹوکن کا بھی اماؤنڈ بڑھ جائے گا پانچ ہزار ٹوکن کا بھی اماؤن بڑھ جائے گا ایک ہزار سٹیکنگ کرنے والے ہیں تو ایک ہزار ٹوکن کا بھی اماؤنڈ بڑھ جائے گا تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کیونکہ اب آپ کو اس سے پہلے کچھ لوگوں نے لیڈروں ڈیریکلی ٹوکن آپ بھائی کر سکتے ہیں اور سپورٹ کے تھرو ابھی آپ اس ٹیکنگ بھی لگا سکتے ہیں تو یہ چیزیں تھی میں نے اس ٹریکنگ کس طریقے سے آپ کو بیڈیفیڈ دینے والا ہے میجر پوائنٹ یہ ہے کہ ایئر ڈیر 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 ٹوکن آپ کسی سے لے کر کے آپ کو چپ بیٹ جانا ہے یا پھر ایسی کچھ کرنا ہے اپنی ٹیم کے اندر جہاں سے ڈیلی آپ کو اس ٹیم کا بینیفیٹ آپ کے پاس آئے تو یہ ڈیپین کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ اپنی ٹیم میں کیا ایفورٹ ڈال رہے ہیں اور کس طریقے سے آپ نے پلان کو سمجھا اس ٹیکنگ پروگرام کو اور کس طریقے سے آپ نے سامنے والے کو اس ٹیکنگ پروگرام کا بینیفیٹ آپ نے بتایا ہے جو ریل بینیفیٹ ہے وہی بینیفیٹ بتانا ہے ابھی میں اگر بتاؤ کچھ لوگوں کے کالز آ رہے ہیں کہ اگر ہم یہاں پہ چودہ سو روپے لگاتے ہیں تو سر ہم کو بائیس لاک روپے ملتا ہے تو کوئی دیکھے کرپٹو مارکیٹ ہے کرپٹو مارکیٹ اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن ہوتے رہتا ہے تو کرپٹو مارکیٹ میں کوئی ایگزیک اماؤنٹ نہیں ہوتا ہے میرے پاس ہیدر آباد سے کول آیا کہ سر ایک نے مجھے کہ چودہ سو روپے لگاؤ اور آپ کو بائیس لاک روپے ملے گا تو میں نے کہا اس نے کہا مجھے سترہ مہینے کے بعد بائیس لاک روپے ملے نہیں اس کو سب سے پہیڑی چیز کے ساری چیزیں اسے سمجھ مارکیٹ میں نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو جو اپڈیٹ بھی میں آپ کو دینے والا ہوں کچھ ایفی 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 یہاں پہ ہے اس کو بھی آپ ضرور ایک بار ریڈ کر لی جیے گا تاکہ آپ کو کچھ کو اپنے آپ حل ہو جائے کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے user can stake eardrop mtw token to get forex staking reward تو یہ پہلے تھا کہ ہاں لیکن یہ 15 اگست تک ہی تھا تو اسی لئے اب ویب سائٹ میں اس کی اپ ڈیٹیشن آ چکا ہے تو ویب سائٹ میں یہ ایفی 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 ضرور پڑھئے گا پری سیل کے ویب سائٹ میں user can stake less than 1000 mtw token جواب ہے no minimum required for staking 1000 mtw token user can withdraw stake mtw token before time period no جو آپ نے stake کر دیا وہ time پورا ہونے پر ہی آپ کو آئے گا اس کے بیچ میں وہ ٹوٹے گا نہیں وہ stake تو یہ ساری چیزیں اس کے بعد آپ کے بیچ میں کئی ساری چیزیں کیونکو آپ ایک بار ضرور read کیجئے گا اس کے علاوہ جو آج کا main update ہے اس update کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہاں ہمارے کچھ اور ہمارے great apply بھی بول سکتے ہیں ان کو ہمارے great leader بھی بول سکتے ہیں وہ ہمارے بیچ میں ہے وہ بھی دو چار minute میں سر سے request کروں گا سنیل سر سے کہ آپ بھی سر کچھ اپنے شبد ضرور ہمارے سبھی دوستوں کے بیچ میں ضرور رکھے سر اگر میری وائس آپ تک پہنچ رہی ہے اوکے سر تینک جفر جی بہت اچھی update دیا آپ نے بیٹھے بیٹھے سورتے سورتے دماغ میں ایک چیز آئی ہے کہ کام کریں کچھ ایسا برسے پیسہ ہی پیسہ یہ آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ میں اس طرح کی سلوگن بناتا رہتا ہوں تو یہ MTW کے لئے میں نے بنایا ہے کام کریں کچھ ایسا برسے پیسہ ہی پیسہ اس میں ایک ہی بار پیسہ لگانا جیسے گاؤں کے اندر بھینس یا گائے لے لیتے اور روز اس ہم دودھ نکال کے پیسہ بیج کے نکالتے ہیں اس ہی طرح سے MTW ہے اس میں اگر ہم نے ایک ہی بار انویس ٹرح کری ہے اور پیسہ اس میں لگا تار آنے والا ٹائم جو ہے بھول مارکٹ ہے آپ لوگ دیکھیں کہ بہت جل دی کرپٹو کے ریٹ میں بہت بڑھا بہت ہونے والے تو جو لوگ سوچ رہنا بھی وہ پھر کاش رہ جائے گرد کے لئے کاش میں لے لیا میں نے بھی ایک لا ٹوکن لیا میری ٹیم بھی لے رہی ہے آج بھی کول سائی تھی وہ لوگ بھی لے رہے کیونکہ ویزن ان کا کلیر ہے کہ انہیں کام کرنا ہے اور جب کام کریں گے تو ٹیم بھی کام کرے گی جب ٹیم کام کرے گی تو نیچولی آپ کی گروہ تو اس میں کنتو پرنتو کرنے کی ضرورت نہیں سوچنے بیچارنے کی ضرورت نہیں ہے پیسہ آپ کا ہے صحیح جگہ پر اگر آپ انیویسٹ پر نہیں کریں گے تو دھوکہ گھائیں گے کافی سوچنے بیچارنے کے بعد میں نے اس کے نہیں جتنی جلدی ہو سکتا ہے ریٹ بڑھنے سے پہلے پہلے اس کو پرچیز کر لیں آپ سو سورکشت ہے اتنا میں آپ بتا سکتا ہوں میرے پاس کال آتی سر کیسا کنسیپٹ ہے میں اسے یہی کہتا ہوں کنسیپٹ اپنے آپ میں ایک انوکھا کنسیپٹ ایک میں لئے میں آپ کو کنسیپٹ 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 پہلے آپ کو چلنا پڑے گا جب آپ چلنا شروع کریں گے پھر لوگ دیکھیں گے جب آپ کو دیکھیں گے تو آپ کے ساتھ کام کریں جو دیکھتا ہے وہ بھکتا ہے ہمیشہ سے آپ نے کام بس اتنے کہنا چاہوں گا اور بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے اس کے اندر مجھے آرہا ہے اور آنے والے سمی میں تو بہت مجھے آنے والے ہے جیفر 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 بہت بہت دنیوات سر اب تو کام کرنے کا شروع ابھی تو ہم سب لوگوں نے کیا ہے ابھی تک تو ائر ڈروپ چل رہا تھا اب بہت سے لوگوں کا یہ تھا کہ سر ہم جب سے ہے نا اب یہ لازم مومنٹ پہ بہت سے لوگ جاگتے ہیں ابھی تک کوئن کا پرائز ایک ہی تھا 0.015 USDT لیکن اب کوئن کا پرائز آج نائٹ سے کل کسی بھی سمیں کوئن کا پرائز اب جمپ ہو جائے گا اس سے پہلے اگر کسی کو بائی کر لینا ہے تو کر لو اس لئے میں چار گھنٹے تین گھنٹے پہلے یہ information آپ کو دے رہا ہوں کوئن کا پرائز 0.017 USDT کل آپ جب اٹھیں گے میں بھی رات میں ہو کسی بھی سمیں رات سی شاید کہ ہو جائے لیکن meeting میں information سر کو ایک بار request کریں گے کہ night سے نہیں کل کسی بھی سمیں پائن کا پرائز 0.017 USDT سے پری سیل میں آپ بائی کر پائیں گے 0.015 کا سمیں اب end ہو چکا ہے اور 0.017 بھی کچھ سمیں پرائز اب ہو جائے گا 0.019 USDT تو اسی لیے اگر ابھی آپ کے پاس دو چار گھنٹے کا سمیں ہے اس پرائز میں یا کل کسی ٹائم بھی چینج ہو جائے گا پرائز آپ کو اوٹومیٹک کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ پرائز جب آپ بائی کرنے جائیں گے تو اس سے پہلے آپ کے پاس سمیں دو چار گھنٹے کا بھی کر لیجئے اس کے علاوہ اب کمپنی لیبل پہ کمپنی کے لیڈرز کے لیبل پہ اب الگ الگ پہ اسٹیٹ میں پروگرام بھی ہونے جا رہا ہے اب سب سے پہلے سٹارٹ میں بھی 18 سے 20 تاریخ بیچ میں بنگال میں پہلا پروگرام ہونے جا رہا ہے ٹائم ابھی فکس نہیں ہوا ہے ایگز ٹائم اٹھرہ کو ہوگا یا انیس کو ہوگا ابھی اس کو ہوگا آپ کو انفارمیشن مل جائے گا می بھی سیکنڈ پروگرام اور بھی ہوگا دلی یا گجرات میں تو ایسی آنے والے سمی میں آپ کو جگہ جگہ پر می ٹا ول کے آپ کو پروگرام ہوتے ہوئے دکھیں گے تو ابھی تک اگر آپ نے کوتا ہی کیا ہے آپ نے سستی کیا ہے اپنی ٹیم کو لے کر کے یا خود بھی تو آپ بیدار ہو جائیے اور اس پروگرام کے اندر پہلی پروگرام سے آپ کو کچھ ایک بڑا گوڈ نیوز ملنے والا ہے اب کیسے ہوگا کمپنی نے آپ سے کہا ہے کہ ہم پی ٹو پی کا آپ کو دیں گے لیکن کچھ اور بڑا دھماکہ ہونے والا ہے اس پروگرام کے اندر جیسی پروگرام ہوگا تو اسی لئے آپ سبھی لوگ آج سے ابھی سے اپنی ٹیم سے بات کر لیجئے اپنی ٹیم کو جگہ لیجئے نہیں تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے میٹ آول نے جو ویزن جو میشن لیا ہے جب تک کوئن لسٹ نہیں ہوگا تب تک چھوڑیں گے نہیں یہ جعوید سر کا کہنا ہے کہ اس وقت تک اور آج آپ دیکھ رہے ہوں گے یوٹیوب کے اوپر بھی کافی سارے یوٹیوبر اب پری سیلن کے اوپر بھائی کر کے ویڈیو بنانا شروع کر دیا آج ہی میں ایک ویڈیو پوسٹ کیا تھا عربی میں ایک ویڈیو بنایا ہے کسی نے انگلیش میں الگ الگ کنٹری میں تو سبھی لوگ اسے پرموٹ کرنا شروع کر دی ہیں اور آپ پہلے آئے میٹا ول کے اندر اور آپ سے بعد میں آنے والے لوگ اگر یہاں زیادہ پیسہ کمائے تو پھر آپ بھارت میں رہ کر کے شروعاتی دور میں جوائن کر کے اگر آپ بڑا نہیں کر پائے تو یہ تو شرمین دگی کی بات ہوگی تو اسی لئے ایسی ہم ٹریننگ پروگرام ہمارے لیڈرز اور ہم خود کبھی کبھی جعوید سر بھی ہمارے بیچ میں اس زوم شیسن میں ہوں گے تو میں آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ کل کا زوم شیسن ہو تو ہمارا حال تین سو پلس لوگوں کا ہونی چاہیے سبھی لوگ آج سے کمر کس لیجئے اور اس کے علاوہ پری سیل کا جو ریٹ پرائز ہے وہ کسی بھی ٹائم رات بارہ بجے سے لے کر کل نائٹ کے بارہ بجے سے پہلے پہلے کسی بھی ٹائم پرائز بر جائے گا